موسیقی کیرل میں آسمانی آفت میں گئی چھبیس لوگوں کی جان کائے علاقوں میں حالت بہت خراب گیا موڈی نے سی ایم سے کھیبا بھارت پاکستان کے بیچ کرکٹ میچ کو لے کر گریراج سنگھ کا بڑا بیان سنگھوں بہجر ہتیاں مابلے میں تین دن کی ریمان پر بھیجے گئے تین آر اوپی اب تک چار لوگ کیے گئے گی رفتار چھترزگڑ کے امیگاپور میں چوبیس گھنٹے میں چار نفجاد بچوں کی موت پریجنوں نے اسپتال پریسر میں کاتا ہنگاوا سی اپوشکر سنگھ دھامی نے کہا گرمیاں تیز ہو گئی ہیں سبھی راجنیتک پارٹیاں چھناوی رہلیا کر رہی ہیں اور الگ الگ ورگوں کے سممیلن کر رہی ہیں اسی کڑی میں بھارتی جنتا پارٹی پچھڑا ورگ مورچہ کی طرف سے ساماجک پرتینیدی سممیلن پرجا پتیوہ کمار سماج کا آیوجن کیا گیا جس کے شروعات اتر پردیش کے مکہ منتری یوگیاد تین آت نے کی اس سممیلن میں اتر پردیش سرکار کے قائم منتری اور پچھڑا ورگ مورچہ کے ہزاروں کاری کرتا شامل ہوئے اس کا سماپن ڈپٹی سیام کیشر پرساد موریا نے کیا اس سممیلن کو لیکر پرائیم ٹی وی سموادہ داشونی ترویدی نے کیابنٹ منتری سوامی پرساد موریا سے خاص بات چیت کر کے جوانکاری ساجہ کی بھارتی اینڈا پارٹی پچھڑا ورگ مورچہ دورہ آج ساماجک پرتینیدی سممیلن کا آیوجن کیا گیا جس کی بھارتی اینڈا پارٹی کے نیتیوں بیچاروں سے جوڑنے کا جس سے کی جو بھارتی اینڈا پارٹی کہ نیتیت یہوں ہمارے دیش کے سوشی پرہان منتری مانی نیرمودی جی مانی مکہ منتری یوگی عزیدنا جی کہ شرکاروں کا ایک شنکلپ ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس تو سب ہی بھارتی اینڈا پارٹی ساتھ کھڑے ہوں سب ہی کو ستہ ساتھ میں ان کی ہزاری سنچیت کی جائے سب کو سممان سوائیمان کے ساتھ جینے کا اوسر ملے اس لیے بھارتی اینڈا پارٹی کے اس کاروان کے سمبھاہ بند کر کے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس کے سنکلپ کو پورا کرنے میں اپنا یوگزان دیں اور اسی لیے ان کارکموں کے مہدیم سے ان کو بھارتی اینڈا پارٹی کے نیتیوں نیتیوں سے جڑا جا رہا ہے اور ساتھ ہی شاہ آج خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے سوشی پرہان منتری مانی نیرمودی جہاں دیش میں چطوردک بھکاش کر کلیانکاری یوڑناؤں کے مادہم سے ہر جیزوال منت کے دروازے تک پہنچے ہیں وہیں پر پوری دنیا میں اپنے نیتیت کی دھا جما کر کے بھارت کو ایک نئی پہچان دی ایک سشکت نیتیت سشکت راست اور سشکت نیتیت کی دیشہ میں ہم آگے بڑھے ہیں تو سوائی روز سے پشرا بڑھے ہیں بھی اس کا بڑا سالہ دار بنے اسی لیے اسے بھارتی اندرپارٹی سے جوڑنا ہے سر بھارتی اندرپارٹی کے دوارہ سبھی طرح کے سممیلن کیا جا رہا ہے کسان سممیلن کیا گیا پربودوار سممیلن کیا گیا تو ایسے میں ابھی تک یوہ سممیلن نہیں ہوا ہے تو یوہ سممیلن بھارتی اندرپارٹی باری باری سبھی ہوں گے آپ دیکھتے چلیں جب اب کارکموں کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس کارکم کے سلسلے میں باری باری سے سبھی مورچوں کے سممیلن ہوں گے سر اگلیس یادو بھیجیہ یادرہ کی مادرم سے کہہ رہے ہیں بھارتی اندرپارٹی کی جو ناکامیاں رہ گئے ان کو گناہیں گے تو کیا ایسی کیا کمیاں چھوٹ گئے جو جن کی سرکار خود گنڈا راج کی پریائے بن گئی تھی کانون کی درجیاں اڑ گئی تھی پردیش جنگل راج بن گیا تھا ان کی چندہ ہمیں نہیں ہے کیونکہ جو اپنی شرکار میں پردیش کو سو بیورسط انساسیت نہیں چلا پائے گنڈا راج ہا بھی تھا تو ان سے ہمیں نشیت لینے کی آشکتہ بھی نہیں جب الکلے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے کیابلنٹ بندتی سوامی بسان مہوردی جی جنہوں نے بتایا کہ پچھا ورگ کو لے کر کے بھارتی انتہ پارٹی لگا تھا پریاس کر رہی جس کو لے کر آج جو ہے سماجی پرتینیزی سممیلن کیا گیا جس میں پچھا ورگ کے لوگ سممیل ہوئے اور اسی طرح آگے بھی سممیلن چلتے رہیں گے اور آگے یوہ ورگ بھی سممیلن ہوگا اور آگے سی آدو کی سرکار کے بارے میں بھی نسانہ سادہ ہے سوامی بسان مہوردی کمرہ پشن ویرین کشاد آسونی ترویدی پرائیم ٹی وی لکھنو وی لکھیم پور ہنسا کو لے کر ویرود پردرشن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سیکڑی میں راجتانی لکھنو میں راستری برامہڈ یووجن سبھا کی طرف سے راستری ادھیاکش بھرگوانشی آسطوش پانجے کے نترتو میں ویرود پردرشن کیا گیا ہے اور مکھے منتری کے نام لکھیم پور کانڈ اور چنانوی مددوں کو لے کر ہماری سمواد داتا نے آشطوش پانجے سے خاص بات چیت کی ہے لکھیم پور کانڈ کو لے کر کے ویرود پردرشن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج اسی کاری میں کسرباگ پرورتن چوک پر راشتری برامہڈ یوجن سبھا کے دورہ ویرود پردرشن کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکڑو کار کرتا ہے یہاں پہ پہنچ کے لکھیم پور کانڈ کو لے کر جو ہے پردرشن کر رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو ہے راشتری برامہڈ یوجن سبھا کے راشتری ادیچ آج تو سپانڈے جی ہم مجھ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کس کن کن ماغوگ لے کر ویرود پردرشن ہو رہا ہے سر کن کن ماغوگ لے کر آج مکہ پردرشن ہو رہا ہے برہمن سماج نے دو جا سترہ نہیں دو جا انیس میں پورے دیش میں بہاتین تا پارٹی کی سرکا بنا نیا کام کیا میرے سماج کی پیڑا میرے سماج کا دکھ کہاں تک سین کروں کب تک سین کروں کبھی کہیں ہتیا ہو جاتی ہے تو کبھی کہیں ہتیا ہو جاتی ہے آج رکھین پور کھیر میں چار چار گریب برہمنوں کی ہتیا کی گئی ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اکھلے سے آدھو بھی جاتے ہیں دوسرے لوگ کے چلے جاتے ہیں ہماری پرینگ کا بہن بھی جاتے ہیں دوسرے پریواروں کے چلے جاتی ہیں اور بنتے ہیں برہمن نیتا تو میں ان لوگوں سے پوینا چاہتا ہوں سپا بسپا جو لوگ برہمنوں کے رائنیتی کر رہے ہیں جو کبھی مورتی لگواتے ہیں رکھناو میں تو کبھی بسپا کے ہماری ستیس بہیا وہ سمجلان کوئی بات کرتے ہیں کیوں نہیں یہ برہمنوں کی سمجھ سے اٹھا رہے ہیں کیوں برہمن ہتھیاروں کو جیل میں ڈالوانا کام کر رہے ہیں ایک نیردوس برہمن کو جیل میں ڈالوانا کے ان کی آتما سانتی ہو گئی کیا آسیس مسرا نیردوس سماج سے بھی لڑکا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈالا کیوں ڈالا سر آپ کی موک مانگے کیا ہے آج کی پردرشن میں آج کی مانگے میں بہت بڑا بیشتہ چار کیا ہے موبائل اپنے پتی کو سرکاری کھجانے سے دلا دیا ہے ایسے ادھیکاری کو جیل میں ڈالا جائے یا ان کو ہٹایا جائے برہمن سماج آج سڑکوں پہ آیا ہے تو اسی لئے آیا ہے کہ ماننے مکھے منتری بردیس میں ہمارے مہاراج جی بیٹھے ہیں ہم نیائے مانگنے آئے ہیں ہم ان سے لڑنے نہیں آئے ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ گریب برہمن مر رہے ہیں تو ان کو نیائے دیجئے ہاں ہمارا سانتیپون طریقے سے برہمن کبھی لڑتا نہیں ہے برہمن مندیروں میں بھی اور دیش میں بھی راشت وادی کام کرتا ہے سناتن سنسکیتو بتانے کام کرتا ہے چاہے برہمنوں چھتری ویسے سب میرے بھائی ہیں سب میرے پریوار کا حصہ ہے کوئی ہمارے سے آلگ نئی ہے راجنیتک پارٹیوں کی بات کیجئے راجنیتک پارٹیاں برہمنوں پر راجنیتی کر رہی ہیں جو پارٹیاں گئی بھی اور اگر دکھا جائے تو بدان سبہ چناؤں قریب ہے برہمن سمیلن بھی سبھی پارٹیوں کے دورہ کیے جا رہے ہیں پربود سمیلن کیے جائے کہوں گا بھگوان پسرام لگائیے برہمنوں کو ایک کیجئے جب ہم آنے کہ برہمن سمیلن پربود سمیلن آپ لوگ چناؤں آ گئے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں آئی بیویگ ہتیا کانڈ ہوا رکھنا میں سب کو پتا ہے میں نے تین انسن کیا تین دن بدھوئے میں سیرام مصر مار دی گئے جب آپ لوگ کہاں تھے آپ نے پرائی پانچ برہمنوں کی ہتھی جب آپ لوگ کہاں تھے آپ رکھین پوری خریم میں چاہ برہمن مار دیا آپ کہاں سوئے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو یہ آپ برہمن بچانا کام کرتا ہے جی مار کے گھر میں بچا ہوتا تو برہمن ہی سنسکار کرتا ہے اور جی مرتی ہوتی تو برہمن ہی انتیم سنسکار کرتا ہے برہمن کبھی اس کی سنسکار بہت بہت دنی سر یہ ہمارے سر بات کرنے کے لیے آستو سپانڈ برہمن سبھ جنہوں نے بتایا کی جو ہے لکھ پور جس طریقے سے چار برہمن کی سپانڈ برہمن سبھ برہمن سبھ 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 اس اور اس کو لے کر کے مکہ منتری کو گیا پن سوپا جائے گا کامہ پشن ویریند کے ساتھ اسپنی ترویدی پرائیم ٹی وی لکھنو وی راجدانے لکھڑاؤں میں موسم نے ایک بار پھر سے کروٹ بدل لی ہے تیز ہواوں کے ساتھ آج بھاری بارش دیکھنے کو ملی جس کے چلتے ہی لوگوں کو کئی طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کئی جگہوں پر آوہ گمن بھی بادت ہو گیا جانکاروں کی مانے تو اس بارش دیکھنے جہاں ایک طرف دینگوں کا خطرہ بڑھے گا وہیں دوسری طرف کسانوں کو بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا موسم نے ایک بار پھر کروٹ بدلی ہے اترہی تمام راجیوں میں بھاری بارش کی سنگا موسم بیواغ نے جتائی تھی بات کی جا گیا موسم بیواغ نے جو الٹ جاری کیا ہے اس میں سولہ سے لے کے انیس تک موسم خراب رہنے کا آدیس جو ہے جاری کیا جاری کیا گیا تھا اور اگر بات کی جائے تو آج جو ہے بھاری بھاریس ہو رہی ہے ابھی ہم راہ دین لکھنوں میں موجود ہے آپ تصویروں میں ساتھ طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تیج ہوا کے ساتھ بھاری بھاریس ہونا شروع ہو گئی ہے اگر جانکاروں کی مانے تو یہ بھاریس کافی زیادہ جو ہے کسانوں کے لیے نقصان دیکھ سابیت ہو سکتی ہے اگر بات کی جائے تو بہت ہی جو ہے زیادہ تیج بھاریس ہونا شروع ہو گئی ہے جس سے آوہ گمن اور کا جو راستہ ہے وہ پوریتری سے بادیت ہو چکا ہے اور جو لوگ ہیں انہوں کو بھی آنے جانے میں کافی زیادہ دکھتوں کو سامنے کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ ہیں ان کو بھی آنے جانے میں کافی زیادہ دکھتوں کو سامنے کرنا پڑ رہا ہے اور جو کافی زیادہ جو ہے تیج ہوا کے ساتھ جو بھاریس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کئی جگہ پیڑ بھی ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے آوہ گمن بھی بادیت ہو چکا ہے اور اگر جانکاروں کی معنی تو اس بارش سے جو ڈینگو کا خطرہ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس بارش سے جگہ جگہ پر جل بھرا ہوگا جل بھرا ہوگا جو ڈینگو جیسی مہماری ہے اس کا خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے تو ایک جیلا پرساسن کے لیے بھی ایک بڑا جو ہے سوال ہے کہ وہ جلی جلی جو ہے جہاں پر جل بھرا ہو رہا ہے وہاں پر اس کا نستانر بھی کرے اور کسانوں کی بات کیجئے تو یہ دھان کی بھسل کے لیے کافی زیادہ نقصان دائیگ یہ بارش ثابت ہو سکتی ہے کامرہ پاس میں ویرین کے ساتھ اسپنی ترویدی پرائیم ٹی وی لکھنو وی ایوڈیا میں اکھل بھارتی چھتری مہا سبا ترسٹ کی ماتر شکتی نے شری رام جنو بھومی تیرت شیتر ترسٹ کو ایک وشال کا ایک گھنٹہ سمرپت کیا ہے پردیش مہیلا مورچہ اور پردیش شیسن رکشک شویتہ راج سنگ کی اگوائی میں لگ بھگ کئی لوگوں نے ایک سو پچیس کلو کا گھنٹہ ترسٹ کے مہا سچیو چمپت رائی کو سمرپت کیا جانکاری دی گئی کہ یہ گھنٹہ علیگر میں بنوایا گیا ہے جو لکھنو مارگ سے ہوتے ہوئے آیودھیا پہنچا ہے اور یہ پرپوشتری رام کے رام مندر میں سمرپت کیا جائے گا کارسیوک پورم میں ترسٹ کو وشال کا ایک گھنٹہ سمرپت کیا گیا ترسٹ کے مہا سچیو چمپت رائی نے کہا کہ میں نے ماتاؤں کا سممان کیا ہے اور بھگوان کے مندر میں پرستیتیہ تین سال بعد ہی بدلیں گی یہ گھنٹہ دیوالے کا ایک انگ ہے میں ان کی بھاوناؤں کا ونمرتہ سے سممان کرتا ہوں میں نے ماتاؤں کا سممان کیا ہے ان کے چرنوں میں پرنام کیا ہے اور بھگوان کے مندر میں پرستیتی تو تین سال بعد ہی آئے گی یہ گھنٹہ دیوالے کا ایک انگ ہے دیوالے میں گھنٹہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک گھنٹی رہتی ہے دیوالے میں اپنا اس خان پرابت کرے گا میں ان کی زباوناؤں کا دیکھیں یہ اکھل بھارتی چھتری مہا سبا ٹرسٹ کی ماتر شکتی دوارہ شری رام جنم بھومی کے شری چرنوں میں یہ گھنٹہ سمرپت کیا گیا ہے ہماری شردہ ہے جس کو ہم آہود کر رہے ہیں پرابو شری رام کے چرنوں میں یہ ہماری آستھا ہے جس کے تحت ہم یہ پردرشت کرنا چاہا رہے ہیں کہ آج جو دیوے اور بھاویا رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے اس میں ماتر شکتی کتنی اتصاہت ہے اور یہی نہیں پورے پردیش سے ماتر شکتی نے اس میں کس پرکار سے اپنا سہیوک کیا ہے اور یہ گھنٹہ آلی گھر سے تیار ہو کر کے وائیہ روڈ کس طریقے سے یہ عیدیا تک لایا گیا ہے اس کا اتنا لمبی یاترہ پون کر کے وہی اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی باروی پونیتیتھی پر کارکرم آ آیوجت کیا گیا کارکرم میں بھاجپا کے سہیوکی دل اپنا دل کے پورو راستوی ادھیاکش آشیش پٹیل نے کہا کہ پردیش کی بھاجپا سرکار کو گھیرنے میں کوئی اثر نہیں چھوڑا گیا ہے پونیتیتھی کے کارکرم میں ویدھان سبح کے اپادیاکش کی کرسی پر پچڑے اور دلت کو بیٹھانی کی مانگ کر رہے ہیں آگے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اس طریقے کی مانگ وہ اٹھا چکے ہیں سانسد آشیش پٹیل نے ویدھان سبح میں اپادیاکش اپد پر آرکشن کا گیم کھیلا اور کہا کہ پرانی مانگ کے باوجود اب تک اپادیاکش کی کرسی پر پچڑی یا دلت جواہتی کے کسی بھی وقتی کو نہیں بٹھائے گیا ہے نشت ہماری پارٹی کا اس پسٹ مت تھا چونکہ بیدھان پرشد کا جو سبح پتی ہے اور جو بیدھان سبح کا ادھہج پت ہے اس پر ورتمان میں آسن میں پچھڑے ورگ یا دلت ورگ سے کوئی بھی بیکتی نہیں ہے ہماری پارٹی کی مانگ تھی کہ پچھڑے ورگ یا دلت ورگ سے آنے والے کسی بیکتی کو اگر اپادیاکش کا پت دیا جاتا ہے تو اسے ان ورگوں میں ایک سکاراتمک سندیز جائے گا کیونکہ 2014-2017-2019 پہ اس ورگ نے انڈیا کی سرکار بنانے میں بہت مہتی بھومی کار رائے بریلی کو یوگی سرکار نے اہم سوگات دی ہے یہاں پر زلا جیل کو ہائی سیکیورٹی بیارک کی سوگات دی گئے ہے کرڑو کی لاغت سے ہائی سیکیورٹی بیارک کا نرمان کیا گیا اس ہائی سیکیورٹی بیارک میں بند قیدیوں کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمرے سے ہوگی ساتھ ہی ہوای حملے سے پوری طرح سے بیارک سرکشت رہے گی آتنکوادی و اور دردانت اپرادیوں پر نظر رکھی جائے گی ہائی سیکیورٹی بیارک میں ایک بیارک میں پانچ اپرادیوں کو ہی رکھا جا سکے گا ہائی سیکیورٹی بیارک کی سوگات ملی ہے کئی لگے اپرادیوں پر لسکت لگام لگایا سکے گی ہائی سیکیورٹی بیارک میں اپنا ہی کس طرح سے اپنے آپ کو اصحیح محسوس کرتا ہے سر جو ہائی سیکیورٹی بیارک بننے جا رہی ہے اس کی کیا محسوس کرتا ہے ہائی سیکیورٹی بیارک میں اپنے آپ کو صحیح محسوس کرتا ہے جیلہ کاراگا رائی بریلی میں غوطمان وی تیورس میں بار اپ سیل کا ایک ہائی سیکیورٹی اچھ سورچھا بیارک سہسن دوارہ دیا جیا ہے جس کی لاغت ایک قلور چھاشٹ لاکھ چورانوے ہزار روپے ہوگی نرمانکار شگ ہی شروع ہونے والا ہے اچھ سورچھا بیارک کی بیشیشتہ یا ہوتی ہے کہ کچھ سورچھا بیارک میں سورچھا کے سارے مانکوں کا پالم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ ہوای حملے سے سورچھت ہو اور قیدی کی ہر قطبیدھی پر نگرانی رکھنے کے لئے پرتیک چھن کے لئے ہر کونے پر کیمرہ لگا رہتا ہے اس کے اترکت کہیں سے وہ کچھ کرنا پائے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے اس میں رہنے والے قیدی کے پاس اس کی سورچھا اور قیدی سے سب کی سورچھا ان سبوں کا خیال رکھا جاتا ہے سامان نتیا آتنکوادی اور مندھیر اپرادک ویکنیوں کو اس میں رکھا جاتا ہے سامان نتیا ایک سیل میں دو ویکنیوں کو رکھا جاتا ہے اور پرانتو اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ پانچ آدمی تک رکھتے جا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں پردیس سرکار نے رہے بلیلی جلے کو ایک توفہ دیا ہے چاہے وہ لسکر ہو چاہے آئیس آئی ہو چاہے ہو جی ہو یا دردانت اپرادی ہوں اب اپرادیوں کی خیل نہیں جنا کاراکار رہے بلیلی میں اگر جو وہ آتے ہیں تو لشکی تھی کہیں نہ کہیں پردیس سرکار ان کو پر اتنی زیادہ تساوٹ کرے گی کہ جیل ایکسس توڑنے میں جو لیٹورک جیل سے چلاتے تھے ان کا کہیں نہ کہیں وہ سفل نہیں ہو پائیں گے کہیں نہ کہیں پردیس سرکار رہے بلیلی بھاری بارش کے بعد سدھ پیچری شانک بھری دیوی پر ایک شیتر میں اچانک پانی بھر گیا بھاری بارش کی وجہ سے لوگوں کو اپنے واہنوں کو نکالنے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا بتا دے کہ موسم ویبھاگ کی طرف سے سترہ اور اٹھارہ اکٹوبر کو بھاری بارش ہونے کا انمان پرشاہسن کی طرف سے لگایا گیا تھا جس کے بعد سے پرساشن کے سبھی ادھکاری اہلاوٹ موج پر تھی پرساشن کی طرف سے اہلاوٹ جاری ہونے کے بعد بھی شردھالو ماتا کی درشن کرنے پہنچے ہوئے تھے لیکن اب انہیں بارش کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارش کے بعد لگے جامز میں بھی لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا بھائی بلرامپور میں پولس نے اوید اسلحہ لہرانے والے اور موٹر سائیکل چور گروہ کے ساتھ شاتر اپرادیوں پر شکن جاک کسنا شروع کر دیا ہے شاتر کے پاس سے چھے موبائل فون برامت کی گئے ہیں ساتھ ہی شاتر پر پولس نے کڑی کاریوائی کا دعویٰ کیا ہے وہیں مراد آباد کے چھج لیٹ علاقے میں ایک ایٹ بھٹے پر کام کر رہی کئی مزدوروں پر آکاشی بجلی گر گئی اس گھٹنا میں دو محلاؤں سہیت چھے مجدور گھائل ہو گئے ہیں ایک ساتھ اتنی سنکھیاں میں مجدوروں کے گھائل ہو رہی کی سوچنا سے علاقے میں ہر کمپ بج گیا اور اس کی سوچنا تتکال پولس کو دی گئی پولس نے سبھی گھائلوں کو علاقے کیلئے فیلحال زلہ اسپطال میں بھٹی کرا دیا گیا ہے جہاں مجدوروں کی حالت اس وقت گم بھیر بتائی جو رہی ہے چھے لوگ آئے ہیں ایک ہی پریوار کے ہیں اسماعیل پور بھٹے سے اور باقی سب کو پراکمی کچھار دے کے ابھی امرجنسی میں رکھ دیا گیا ہے کسی کی حالت ابھی ایسی کوئی سیریس نہیں ہے باقی بڑے والے ڈاکس آپ بھی آ کے ابھی دیکھ رہے ہیں کوئی بجلی کی وجہ سے جو درد برد ہونا تھا سیتا پور میں تیز آنڈی توفان میں دیوار گرنے سے ایک بچی کی موقع پر موت ہو گئی وہی دو آن نے بچیاں گمبی روپ سے گھائل بتائی جو رہی ہے تینوں والے کائیں دیوار کے نیچے دپ کر گمبی روپ سے گھائل ہو گئی تھی وہی موقع پر پولیس پہنچ گئی جس کے بعد پی آر وی نے گھائل والے کاؤں کو ایمبولنس کے ذریعے علاج کے لیے اسپطال میں بھٹی کرا دیا فیلحال گھائل بچیوں کا علاج جواری ہے کیا ہوا کئیسے کیا ہوا کئیسے رڑکے بچیاں ماری بھئیاں گے ہوئے دھوئی رہاں سبے رہاں آنڈی گئی آئی مگر بچیاں گے ہو سمیٹی دیو بچیاں آنڈی آئی گئی بھاجیاں کرے ممی تو رہاں لہی گئے آئی تو سای دیوار ہونے کی لاؤٹی گئی سو چڑپ مدر اور تینوں لڑیاں ماری تپی گئی ہوئے کترے جو بیٹیاں مطلب اکسپار ہوئے اس کا نام کیا ہے اپنا رنگولی اپنا روچی اپنا بیٹرلی نئے بیٹیا جو ختم ہوئی اس کا کیا نام کیا ہے کتنی عمر ہے اس کی سیتا پور میں پولس عدیق شاک آر پی سنگھ کے نردیش پر چیترہ دکاری لہرپور کے نترتوں میں چھے عبیوکتوں کو گرافتار کر لیا گیا سب یہ عبیوکتوں کو پولس منبھیڑ میں گرافتار کرنے میں سفلتا حاصل ہوئی آپ کو عطا دے کہ پولس نے ڈکیتی کا خلاصہ کرتے ہوئے عبیوکتگڑوں کے قبضے سے کسبہ لہرپور شیتر میں کئی گھٹناوں کے سمبند میں سمان کے ساتھ ہزاروں روپے بھی برامت کر لیا ہیں اب رادیوں کے پاس سے دو بائک سہیتک تمنچ اور کارتوس بھی برامت کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اتر پردیش کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمشکار موسیقی